ڈسمبر نو یعنی کل سے تلنگانہ میں خواتین کو آٹی سی بسوں میں مفت سفر کی سہولت کانگریز کے سابق صدر سونیا گاندی کی سالگیرہ کے موقع پر یعنی کل نو دسمبر سے خواتین کو آٹی سی بسوں میں مفت سفر کی سہولت شروع ہو جائے گی ریاستی وزیر سوریدر بابو نے اعلان کیا کہ سونیا گاندی کی سالگیرہ کے موقع پر نو دسمبر سے دو زمانتوں کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریوندرنڈی کی صدارت میں سیکریٹریٹ مکابینہ کی پہلی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کی خواتین کے لیے مفت بس کا سفر راجیو آریو گیشری کے تحت دس لاکھ روپے تک علاج کی سہولت فراہم کرنے کے وعدوں کو عملی جامعہ پہنایا جائے گا چیف منسٹر جمعہ یعنی آج متعلقہ محکموں کے عہدداروں کے ساتھ ان دونوں زمانتوں پر تبادلے خیال کریں گے دوہزار چودہ سے سات سپٹمبر دوہزار تیویس تک کس محکمے میں کتنے فنڈز خرچ ہوئے وہ کس پر خرچ ہوئے ہم ایک وائٹ پیپر جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کے سمرات کس حد تک عوام تک پہنچے ہیں تلنگانہ کے عوام کو تمام تفصیلات کے ساتھ ریاست کی معاشی صورتحال سے آگا کرانا ہماری سیمہ داری ہے یہ رنڈو گیارنٹی لگ سمبن نیچ پڑا اوپنٹے ہی مائنا سوذرمان لگو یاوت راسطم لوں پوچیتہ بس سو روانا سوپری اوپنٹے ہی رنڈو گیارنٹی لگ سری پتھل اکشل اوپنٹے ہی یہ رنڈو پولیسی ایر نمنایا الگوڑا سونیا گاندگاری جنو بندین سندر روڑ لوگ ویٹنی میم عمل لوگ کٹیس پس مہم اککو پرانالک بادمیں جسٹم سنیا کاری چندیس کونی آتھ راب وی ہی کلی کنٹی کننی یہ گیارنٹی سمبن نینچins کنا information سے کننم بھرتستائی ہو یہ کوźن سنیا سرینا لگا